اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کی نمازیں ایسی لمبی ہوا کرتی تھیں کہ آپ کے دونوں قدم مبارک دونوں پیر آپ کے وہ ورم ان پہ آ جائے کرتا تھا اور وہ پھول جائے کرتے تھے یہاں تک کہ پھول جائے کرتے تھے سو جنائے یہاں تک کہ ہم لوگ بھی بڑی زحمت میں اپتلا ہو جاتے تھے اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں اور آپ بلاوجہ پرشان ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے تو ایک مرتبہ ہم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک زائد مرتبہ دیسے کئی سارے آ رہی ہیں اللہ کے لوگوں نے پوچھا ہم نے صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اتنی لمبی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ مارک ہیں آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی اتنی بات کرتے ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا تھا تو حضور نے اشارت فرمایا تھا افلا کونو عبدن شکورا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہاں پہ ایک بات ہے اس کا ترجمہ عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اردو میں ہم جو شکر کہتے ہیں اصل میں بہت محدود ہے وہ عربی میں شکر کے معنی جائیں اس کے معنی تقریبہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں احسان مندی سے میں نے اس کے ترجمہ جو دیکھا تمام اردو ترجمہ میں شکر گزاری ہی ہے اور ہر جگہ شکر گزاری کیا تھا اور شکر گزاری صحیح ترجمہ ہے بھی لیکن اردو میں شکر کے معنی کسی نے آپ کو گوش دی آپ نے شکریہ کہ دی یہ بات ختم ہو گئی لیکن احسان مندی کیا ہے احسان مندی ہمارے ہاں زیادہ بڑا لگ گئے تو اردو میں احسان مندی کرتے ہیں کہ پھئی آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا میں ان کا احسان مند رہوں گا یعنی زندگی پر اس کو یاد رکھوں گا ان کا جو میرے اوپر احسان اس کو یاد رکھوں گا تھوڑا سا اس سے بڑا مفہم ہو جاتا ہے اس لیے میرے خیال سے بہتر یہ ہے اپلا اکونا اپنے شکریہ کے ترجمہ شکر گزار کرنے کی بجائے کرنا چاہیے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند نہ ہوں احسان مندی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نہ کروں احسان مندی نہ ظاہر کروں اس لیے میں یہاں سے ایک بات پتا چلی ہمارے سامنے ایک بات پتا چلی کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ انسان یا تو طلب کرے اور مانگے اور یا یہ کہ اگر مل جائے تو شکر گزار اور اگر نہ ملے تو بھی شکر گزار طلب باقی رہے انسان کی بھئی اللہ تعالیٰ میں عالم بنا دے یہ ہمارے پاس علم ہو جائے ہمارے پاس یہ ہو جائے ہمارے پاس وہ ہو جائے آدمی اس کی خواہش کرتا رہے مستقل خواہش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی ہے لیکن اس مانگنے کے دوران کبھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ظاہر ہوتی ہو کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ملا ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا اس طرح کے کوئی بات نہ ہونی چاہیے یہاں سے بات پتہ چلی اور دوسری بات یہاں سے پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے شکر ادا کریں اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے تو اس بات کوئی امید نہیں ہے حضور سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ناشکری کی امید نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اور حضور کی پوری زندگی صبح شام تک جو معاملہ تھا حضور کا وہ کیا تھا وہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہی کی کام میں لگتا تھا اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ زبان سے اس بات کا ظاہر فرمانا عمل سے اس بات کے ظاہر فرمانا آپ نے آپ میں لگانا اس بات کے تلیل ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی مقام پر پہنچ جائے کتنے اور اللہ تعالیٰ کا کی کتنی عبادت کر لے یا اللہ تعالیٰ کتنا ہی جس کو کردہ کر لے وہ اس کا حق عدہ نہیں کر سکتا چاہے وہ کسی طرح بھی کسی مقام پہ ہی پہنچ جائے اس کے بعد پھر وہی حدیث ہے اس میں بس صرف ورم کا لفظ ہے کہ آپ کے پیار مبارک پر ورم آ جائے کر دیتے اس کے بعد ساتھ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں رات میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کس طرح پڑھتے تھے یعنی تحجد کے بارے میں پوچھا گیا کہ تحجد میں حضرت کیا معمول تھا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ رات کی افتدائی حصے میں سو جاتے تھے اولے حصے افتدائی حصے مطلب فوراں مغرب سورت غروب ہوتے مغرب بات نہیں بلکہ وہ ہی ہے یعنی کہ عشاء کے بعد آپ کل بھی بات آئی تھے تفصیل سے آپ سو جائے کر دیتے اس کے بعد جب سہری کا وقت ہوتا تھا آدھی رات کے بعد آپ بیدہ جاگ جاتے تھے آدھی رات کے بعد مطلب ہے تین دو یہ کہہ لیں اس کے بعد یہ آپ کا جاگنا اس وقت تک ہوتا تھا جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے صبح صادق ہمیں سمجھ لیں کہ سہری کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک آپ جاگتے تھے اس کے بعد یعنی اس سے پہلے ذرا سے پہلے آپ ودر پڑھ لیا کرتے تھے صبح صادق ہونے سے پہلے اس کے بعد پھر آپ لیٹتے تھے شروع کر رات میں لیٹ گئے اس کے بعد پھر تھوڑا یہ لیٹنا بہت معمولی ہوا کرتا تھا آپ لیٹا کرتے تھے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی تھی اس میں ازداجی تعلقات کی بات ہے اور اس کے بعد پھر جب ازان ہو جاتی تھی تو آپ وثہ بات مانے بہت پھرتی کے ذات اٹھنا فوراں کھا کرتے تھے اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہوتی تھی تو غسل فرماتے تھے ورنہ غضو فرمالتے تھے اور اس کے بعد سامنے بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ زندگی کا وہ فطری ترین جو ہو سکتا ہے فطرت سے قریب ترین جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ آپ کا ہے لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو ہے اس کو پورا اگر آدمی نہیں اختیار کر سکتا تب بھی تھوڑا اختیار کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اس کے بعد صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنی خالہ حضرت محمونہ رضی اللہ ونہ جو ہیں وہ ان کی خالہ ہیں یعنی حضرت عباس کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ حضرت محمونہ کی بہن تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی خالہ کے پاس انہوں نے رات گزاری کہ میں آپ کے ساتھ ٹھیروں گا اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کم عمر صاحبی تھے اور چھ سات سات زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی آٹھ سال غالبا جب اللہ کے رسول صلی اللہ میں دنیا تشریف لے گئے لہٰذا اس سے پہلے کی عمر تھی یعنی بلکل ناوالک بچے ناوالک کیا بلکہ قریب البلوغ بھی نہیں وہ سمجھ لیں پانچ سال شاید رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو میں نے ایک مرتبہ میں اپنی خالق یہاں رک گیا اور ہم پھر کس طرح لیٹے فستجاد میں اس طرح لیٹا جیسا کہ مان لیجئے تکیہ ہے یہ تکیہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ یہاں پہ سر رکھے میں میں نے یہاں پہ سر رکھا ہے میں نے یہاں پہ سر رکھا ہے لمبائی میں جو سر رکھا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے سر رکھے میں لیٹے ہوئے تھے چوڑائی کا جو حصہ تھا اس میں سر رکھے میں لے رہی ہے اس کے بعد پھر کہنے لیں کہ جب آدھی رات ہو گئی یا شاید اس سے تھوڑے پہلے یا تھوڑا بات یعنی آدھی رات کے عریب قریبی کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ جا گئے اور جا کے آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ نے میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے اچھی طرح سے اپنی آنکھیں ملی نیند کو اڑھانے کے لیے نیند کو بھگانے کے لیے یعنی یہ پتہ یہاں سے چلا کہ یہ کوئی موجزہ نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ کے ساتھ کہ آپ کی جو یہ رات میں خود بخود آنکھ کھل جائے گی اور کوئی تھکا اٹھنے ہوں گی یہ بلکل ہے نا نہ بلکہ اسی طرح آپ بھی تھکا کرتے تھے جس طرح سے کہ انسان کو تھکنا چاہیے تو آپ کو نیند بھی آتی تھی آپ نے اب بہت تھوڑے دیر بیٹھ کے اپنی آنکھیں ملی اس کے بعد بیٹھے بیٹھے وہ اٹھے نہیں اس طرح سے آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھنے یہاں سے علماء نے کہا کہ انسان کو جب اٹھنا چاہیے نیند سے اٹھنے کے بعد اسے کوئی ایک آت سورہ چھوٹی موٹی ضرور پڑھ لینے چاہیے اور ان آیتوں کا پڑھنا مستحق ہے بہتر ابھی بغیر وضو کی بغیر وضو کی جو یاد ہوا ہلکہ پھلکہ سممہ قامہ پھر آپ جنہیں اس کے بعد اٹھے پھر اس کے بعد بستر سے اٹھے اور پھر کوئی مشک لٹک رہی تھی مشکیزہ لٹک رہا تھا اس سے پانی لے کر آپ نے وضو فرمایا اور بہت ہی آرام کے ساتھ بہت اچھی طرح آپ نے وضو کیا اس کے بعد پھر آپ کھڑو کے نماز پڑھنے لگیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بھائی میں بھی براب میں کھڑا ہوگی ان کے اللہ وہاں میں بھی ناز پڑھ لیتا ہوں تو میں جو کھڑا ہوا تو آپ کے بائیں طرح کھڑا ہوا یہ وہ طریقہ ہے دوسری ریزیز میں اس کی وضاحت بھی ہے یہ بچے دے جا کے بائیں طرف کھڑے ہوگئے تو کہتے ہیں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ساتھ لے جا کر میرا کان پکڑ گیا لا کے پیچھے کھڑ گیا میرے اپنے دائیں طرف کھڑ گیا یہاں پر اس کی پوری وضاحت نہیں ہے یہاں پہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان پکڑا یہاں پہ اتنی بات ہے صرف لیکن دوسری عدیس میں اس کی وضاحت ہے کہ باقیدہ لا کے ان کو وہاں کھڑا کر دیا اس کے بعد آپ نے دو رکھتیں دو 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 کر کے رکھاتیں پڑھی ہیں آپ نے حضرت امان فرماتے ہیں جو روایت کر رہے ہیں سر اس کو کہ حضرت امین ابن عباس نے یہ بات چھ مرتبہ فرمائے یعنی بارہ رکھاتیں ہو گئیں دو دو مرتبہ کر گئے سمہ ہوتارا اس کے بعد پھر آپ نے بیتر پڑا سمہ ہوتارا اس کے بعد آپ پھر لیٹ گئے یہاں تک کہ پھر آپ کو مسجد میں ہمیں کھٹر پٹر کی آواز سنائی دی تو پتہ چلا کہ حضرت بلال نے مائک کھڑھ اٹھنے کی آواز آئی تھی پس اللہ رکھات آئیں اور پھر حضرت نے کیا کیا جب امام کے موزن کے مسجد میں آنے کی آواز آئی تو آپ نے پھر اس کے بعد اذان اذان ہو گئی تو حضرت نے پھر کھڑے ہو کر دو رکھات پڑھی بہت ہلگی سی فجر کی سنتیں ہیں اس کے بعد پھر آپ تھوڑے دیر بعد باہر نکلے اور پھر نماز پڑھائی فجر کی اس کے بعد صاحبی بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرماتے ہیں کہ اب اس میں کئی سارے اختلافات آئیں گے میں آخر میں ایک بات کر لوں گا یہاں پہ بات آئی ہے کہ بارہ رکھات پڑھیں اور اس کے بعد وطر پڑھا اگر وطر جو زیادہ حدیث میں بتاتی ہیں اگر وطر تین رکھات تھے تو اس طرح پندرہ رکھات ہو گئیں اور اگر ایک رکھات مان لیں تو تیرہ رکھات ہو گئیں اس کے بعد پھر بات آ رہی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عام طور پر حضور رات میں تیرہ رکھات پڑھا کرتے تھے یعنی یعنی بارہ رکھات وہ ہو گئی نوافل اور پھر ایک رکھات کیا ہو گئی وطر ہو گئی اگر اس حدیث کو مانا جائے بہت ساری حدیثیں بدل بدل کے آ رہی ہیں سامنے آ جائے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اصل ہمیں اس تعداد پہ نہیں جانا ہے جہاں آدمی تعداد چک گننے میں لگتا ہوں یہ لڑنے لگتا ہوں یہاں پہ بات صرف یہ ہے کہ روح کیا ہے مقصد کیا ہے یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں نوافل نہیں پڑھتے تھے تحجد اگر چھوٹ جاتی تھی اگر کبھی آپ سے ایسا ہوا کہ آپ نے رکھات میں نماز نہیں پڑھی چھوٹ گئی تو صبح میں آپ بارہ رکات باقاعدہ پڑھا کرتے تھے اور تقریباً اس کے قضاء کر لیا کرتے تھے ایک دوسر حدیث میں یہاں نہیں اس کی وضاعت بھی ہے حضرت نے اشاعت بھی فرمایا ہے کہ اگر انسان کوئی اپنا معمول بنا لے اور اگر وہ چھوٹ جائے وہ معمول آپ نے معمول بنا لیا ہے روز آنا صبح اٹھ کر دروشری پڑھنا ہے صبح اٹھ کر کلمہ پڑھنا ہے صبح اٹھ کر ایک پارہ قرآن پڑھنا ہے اس طرح کوئی شام نے بنا لیا ہے معمول اور وہ معمول آپ پورا نہیں کرتا گے تو حضرت نے برشاعت فرمایا کہ باقاعدہ اس کو پھر رات میں شام کی وقت میں آدمی پورا کر لے لیکن وہ پورا ضرور کر لے ورنہ تاکہ اس سے سلسلہ نہ ٹوٹے بیورگتی نہ ہو اس سے اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان نے ہمیں سے فرمائے تھا ہم سے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی رات تحجد کی نماز پڑھنے چلے تو پہلے دو رکعتیں ہلکی ہلکی پڑھا کرے اس میں دونوں بات ہیں ایک بات تو یہ کہ دو رکعت وہی جو نماز کا حصہ ہیں ہماری تحجد کا حصہ ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شروع کی دو رکعت پتہ نہیں کہ جوچ میں آگے لمبی پڑھ گئے وہ بات نہیں پھر آ رہے ہیں بلکل ڈیل ہو گئے پھر ہلکی آگے نہیں شروع میں دو چھوٹ ہلکی آگی پڑھ لے آدمی اس کے بعد پھر آج تپڑے بعض بذرگوں کا کہنا ہے کہ نہیں یہ دو رکعت جو ہیں اس نماز سے تاجیز سے الگ ہیں یعنی تاجیز سے پہلے کیوئے نہیں سٹارٹر کے طور پر سوپے کھانے سے پہلے گئے کہ آدمی طرح موٹ ستیار کر لے اس کے بعد پھر آٹا کر پڑے دونوں باتیں ہو سکتے ہیں اس کے بعد صاحب حضرت خال جو نہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات پوری رات کا معمول پورا نوٹ کروں گا کہ کیا 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 آپ کرتے ہیں اور میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا میں دھرنا دے کے بیٹھ گیا حضور کے خیمے کے دروازے پر خیمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سفر میں تھے اور گھر پر نہیں تھے کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی اجنبی آدمی حضرت ابن عباس تو گھر کے آدمی تھے تو وہ گھر میں رہے تو کوئی بات نہیں لیکن کوئی باہر کے آدمی تو نہیں جھاگے کے گھر میں تو کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ بیٹھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پہلے دو ہلکیل کی رکعات پڑھی چھوٹی جنگ چھوٹی رکعات پڑھی اور یہ بات یاد رکھی ہے حضور کی چھوٹی کا مطلب قلو اللہ میں دونوں رکعات میں نے امٹانا ہے ہم ہی سمجھ رہے ہیں بلکہ حضور کی چھوٹی رکعات کم از کم کم از کم کم از کم سبیس مربی کر آلہ حلتہ قدیس الگاشیہ یہ چھوٹی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے دو رکعات لمبی پڑھی ہیں راوی نے تین مرتبہ طویلتین کہا یعنی بہت ہی لمبی بھئی بہت ہی لمبی اور یہاں سے بہت اچھا ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب صحابی کو اتنی لمبی لگ رہی ہیں نماز تو پھر ہم جیسے وہ کیا لگے گی انہاں تمہیں تو لگے گی شاید پورا قرآن یہ ختم ہو گیا تھا سمس اللہ رکعات آئیں اس کے بعد پھر دو رکعات پڑھی اور وہ کیا تھی وہ ذرا پہلی جو دو پڑھی تھیں ان سے تھوڑی جو چھوٹی تھی اس کے بعد پھر جو دو پڑھی وہ ان سے دوسری والی ذرا چھوٹی تھی اس کے بعد جو پڑھی یعنی پھر آہستہ 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 جس میں حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ذرا بتائیے رمضان میں حضور کا کیا معمول تھا نمازوں کا تو کہتے ہیں کہ صحابی نے حضرت آئشہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں رمضان میں جو نماز پڑھا کرتے تھے یعنی رمضان میں ان نمازوں سے زیادہ نہیں کرتے تھے جو کہ آپ عام دنوں میں پڑھا کرتے تھے رمضان میں بھی اور تمام پور سال بھر آپ کا معمول ہے مبارو جو تھا نماز پڑھنے کا رات کی وہ گیارہ رکعات تھا اور وہ تیرہ والی بات اور پندرہ والی بات خود بہ خود ختم ہوگی گیارہ رکعات یعنی آٹھ رکعات تہجد اور تین رکعات ویتر اور کہتی ہیں کہ شروع کی چار رکعات جو پڑھتے تھے ان کی وہ کتنی لمبی ہوتی تھیں اور کتنے خوشو خضو سے پڑھتے تھے میں بتا نہیں سکتی اور اس کے بعد جو دوسری چار ہوتی تھی ان کا بھی یہی معاملت ہے یعنی کہ وہ آٹھ رکعات جو آپ کی تہجد کی گزرتی تھی اتنی لمبی اور اتنے خوشو خضو اور اتنے احتمام کے ساتھ اتنے آرام ورام سے آپ پڑھتے تھے ابھی وہ ذات آئی گی اس کی کہ آرام ورام کو مطلب کیا تھا کہ بھائی میں بتا نہیں سکتی کتنے لمبی اور کتنی اچھی اچھی طرح آپ کو پڑھا کرتے تھے اور پھر ایک مردہ میں نے پوچھا گیا اللہ کی تھی کبھی کبھی آپ لیڑ جاتے ہیں بغیر وطر پڑھے ہی لیڑ جاتے ہیں یہ بات حدیث کلائی تھی وہ جو نے فرمایا تھا آئیشہ کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا مجھے احمق سمجھنا کہ میں سو گیا تو معاملہ ختم ہی ہو گیا آنکھیں سو گئیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے دل جاکتا رہتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وطر پڑھ لیا کرتے تھے تو دائیں کروٹ پر لیڑ جائے کرتے تھے دائیں کروٹ پر میں نے بہت سے لوگوں کو بزرگوں کو دیکھا کہ چاہے نماز تھڑی ہونے والی ہو دیر ہو گئی ان کو لیکن ایک منٹ کو ضرور لیڑتے ہیں اتباع سنت میں وہ بہتر بھی پتہ جلے آپ لیٹے ہو پھر خرارٹے لیڑنا کہ فجر ہی گول ہو گئی ایسا نہ ہو تو ایسا آدمی لیٹ ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ لیٹ ہوں گا تو پھر اٹھ بھی جاؤں گا پھر یہ میں ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ روایتیں کتنی بدلتی جا رہی ہیں دیکھتے جائیے اب یہاں پہ حدیث آرہے یہ تائشہ فرما رہے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم رات میں نو رکات نماز پڑھا کرتے تھے یہ بار 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 روایتیں بدلتی جا رہی ہیں اچھا صحاب اس کے بعد سے ردیث آرہی ہے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضرح اے فی�� نے عیمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو کہتے ہیں کہ جب نماز شروع کی حضور نے تو سب سے پہلے کیا پھرمایا اللہ اکبر اللہ تعالیہ بہت بڑا ہے اور بڑے ہی قدرت والا ہے عظیم بادشاہت والا ہے بڑی عظمت والا ہے اور بہت ہی بڑائی والا ہے اس کے بعد آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھی پوری سورہ بقرہ پڑھی اور اس کے بعد روکو کر لیا سورہ بقرہ کا مطلب آپ سمجھ لیے تقریباً ڈھائی پارے تقریباً ڈھائی پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھے اور اس کے بعد پھر آپ نے روکو کر لیا اور کہتے ہیں کہ آپ کا رکو جو تھا تقریباً وہ بھی آپ کے قیام ہی جیسے تھا جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا تقریباً اتنا ہی لمبا آپ کا رکو تھا اور اس کے بعد پھر رکو میں آپ سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم یہی بار بار پڑھتے رہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر آپ نے بہت سی دعائیں پڑھی اور یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی بہت دیر تک تقریباً اتنا ہی جتنا آپ نے رکو کیا تھا اور اس میں آپ پھر یہ دعا پڑھتے رہے لِرَبِّ الْحَمْدِ الگ الگ دعا ہیں یہ الگ ہے مفہوم ایک ہے سبح اس کے بعد پھر آپ نے سجدہ کیا سجدہ بھی اتنا ہی لمبا فرمایا اور سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سجدہیں پڑھتے رہے سجدہ کے بعد اٹھے سجدہ کے درمیان جب آپ بیٹھے اس وقت آپ نے رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھا اور یہ بیٹھنا بھی تقریبا اتنا ہی لمبا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ نے پوری نماز اپنے کی اور نماز میں آپ نے سورہ بقرہ ایک تو ختم کی آل عمران ختم کی نساء ختم کی مائدہ ختم کی اور سورہ انام بھی ختم کی اس میں ذرا سے راوی کو شک ہے کہ سورہ مائدہ تھی کہ سورہ انام کی سور مائدہ یا انام میں سے کوئی ایک تھی ذرا سے شکر آجی غرض یہ کہ چار رکعت کا معمول بقرہ آل عمران نساء مائدہ مائدہ انام میں سے کوئی ایک اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آج آپ وقت کا اندازہ لگان لگیں تو گری سے گری صورت میں دو تین گھنٹے تو ہوئی جاتے ہیں بہت آپ سمحال کے اگر چلیں گے تو دو تین گھنٹے تو بہت آرام سے بہت ہی یعنی شاید کہہ لی جائے کہ ہم جیسے ہوں اگر نماز تھوڑا ملانے اور سپیڈ ہو گئے اگر ملانے جائے تب جا کر مرقال سے یہ بات پہنچے گی دو تین گھنٹے کا اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں کہ کہ میں حضرت عبداللہ اپنے مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ کتنے صاحب 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 اکرام اپنے بارے بیان نہیں فرمائیتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ ایک بار تو بڑا معاملہ خراب ہوگی کیا ہوا کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوگی میں نے کہا اللہ وآہ ستاج اللہ علیہ وسلم صاحب اور میں اپنا کھڑا ہوگیا اب بھائی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں وہ تو مہا معاملہ اور بھائی میں نے تو بھائی بڑی بری چیز کا ارادہ کر لیا راوی جو تھے سننے آل انہوں نے تیغی کیا ارادہ کیا تھا کہنے میں بیٹھوں سلام خیروں اور اپنا نکل لوں کیونکہ میرے سے بات نہیں بن رہی اتنی لمبی نماز پڑی لیکن یہ ہے کہ برحال آپ نے نماز پوری کی اب بتانے کے مقصد یہ ہے کہ اتنی لمبی آپ نے نماز پڑی اور پھر حضرت علیہ وسلم نے مسعود فرما رہیں ہمجزہ کوئی قضاء نہیں فرما رہا حضرت دائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ افعاد سے پہلے کی بات ہے جب آپ جس مبارک کمزور ہو گیا تھا بیماریوں کا سامنا تھا تو عام طور پر بیٹھے بیٹھے نوافل وعدہ کیا کرتے نوافل کی بات فرائز عام طور پر بلخصوص تحجد کی بات ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور جب رکوع کا وقت ہونے والا ہوتا تھا تھوڑے چند آیتیں بچتی تھی آپ کو لگتا تھا صورت ختم ہونے والی رکوع کرنے کا وقت آرہ ہے تو اس وقت آپ کھڑے ہو مرتبہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی نفل نماز کیسے ہوا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شات حضرت عائشہ نے فرمایا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بتانے وہی بات جب پیچھے گزر تکی کہ آپ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو لمبے لمبے قیام فرمایا کرتے اور اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا دو بات مقوم اس کے دو مرتبہ ادا کیا گئے ایک تو یہ کہ قیام بھی بہت لمبا ہوا کرتے تھا قادہ بہت لمبا گئے بعض لوگ نے اس طرح کرنے کوش کیے کہ ایک دن آپ جو نماز پڑھتے تھے اس کا معاملہ کرتے تھے کہ قیام بہت لمبا ہے قادہ چھوٹے چھوٹے اور دوسرے دن آپ قادے لمبے لمبے اور قیام چھوٹے اب یہ بات اور آرہی دیکھئے کان رسول صلی اللہ حضرت حفظہ رضی عنہ فرماتی حضرت عمر فاروق کی صاحب جب نماز پڑھا کرتے تھے تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو سبح ترجمہ دیکھا خسائل لائن ذرہ دیکھ لی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس میں عام طور پر اکثر نمازیں حضور کی عام طور پر آپ کی نمازیں بیٹھ کروئی اس کے بعد حضرت عبداللہ عمر کی حدیث آ رہی یہ دیکھیں یہاں پہ وہ امام لائن لیکن اس سے پہلے کے لوگ دوسرے ہیں اگر امام مالک ہوتے تو یہ سلزت بن جاتی سنہرے اکڑی کہتے ہیں کہ اللہ رسول کے ساتھ میں نے نماز پڑھی اب انہوں نے تعداد گنائی ہے کہ اللہ کے رسول سنتوں کے نام سے مشہور زہر سے پہلے حضور میں دو رکعت دونوں روایتیں دو بھی ہیں چار بھی ہیں اور مغرب کے بعد بھی دو رکعت اور عشاء کے بعد بھی دو رکعت زہر کے بعد دیسے آئے کہ پہلے بھی ہیں اور بعد میں بھی ہیں اور پہلے کے سلسلے میں چار رکعت کی بھی ہے اور اسی طرح سے ایک روایت ہے اس میں اثر سے پہلے کی بھی چار رکعت ہیں غرض دیکھے کئی اس طرح آئے گی کہ حضور فرما آ چلی جہاں آئے گی بتاؤں گا آگے دیس میں ہے کہ اللہ رسول نے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ وہ نمازیں مجھے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مزجد سے کتنے قریب ہوں مزجد کے گھر میرا مزجدی کے اندر سمجھ کے جو بھی زائد نمازیں ہیں چاہے وہ سنت ہوں چاہے وہ واجب ہوں اور چاہے وہ جو ہمارے ہاں نافل ہیں چاہے وہ غرض ہے کہ حضور کا شمائر میں حدیث نہیں ہے اس لئے کہا گیا گھر میں نمازیں ایک حدیث میں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی یہ بھی یاد رہے کہ گھر رسول کا تھا وہ قبرستان بننے کا معمول نہیں ہے وہ ام المومنین عزاج مدہارات بھی اسی طرح عبادت کرتے ہیں بچے بھی اسی طرح عبادت کرتے ہیں اسی طرح کے ماں ہو لئے وہ پر اس کے باوجود حضور اتنا اعتمام فرما رہے ہیں تو ہم لوگوں کے تحجد ہی چل لئی ہے اور نفل نمازوں میں تحجد جو ہے وہ افضل ترین نماز تو اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے نفل نمازوں میں بیٹھ کر یہ معمول اگلی حدیث نے وضاحت کر دی اس کی کہ یہ معمول حضور کا نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا یہ وفاظ سے پہلے کہتا جب جسم کمزور ہو گیا ہمارے ہاں معمول مزیدوں میں دیکھتے ہیں کہ نفل لوگ بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں تمام سے نماز جائز تو ہے لیکن نماز حضور کا معمول اس لخت تھا جب آپ جسم مبارک کمزور ہو گیا تھا عام حالات میں آپ ایسا نہیں کرتے کیا اپنے ایسا اور کہتے ہیں کہ اور اس میں آپ جو صورت پڑھا کرتے تھے مکمل ایک تو یہ بات ہے کہ صورت جو آپ پڑھا کرتے تھے وہ اتنی ترتیز کے ساتھ ترتیز تلاوت تین انداز سے تین مرحلوں میں تلاوت کو باٹا جاتا ہے ایک تلاوت قاری باست سنی ہو اگر نہیں سنی ہو تو جا آج ڈاؤنلوڈ کر چھوٹی سن لیجئے جو باقاعدہ قراج جس ہمارے ہم اردو میں قراطی کہتے ہیں اس کو تو قاری عبدالباسط کیا سنیں گے تو وہ ترتیل ہے اور دوسری چیز ہے ہمارے ہاں تدویر تدویر اگر سنی ہو تو صرف شیخ حضیفی کے نام کی ہے عبدالع شیخ علی حضیفی مسجد نبی کے امام ہے تقریبا 35 سال سی محمد فرما رہے ہیں مسجد نبی میں بہت بوڑے ہو گئے اور عام طور پر ہمارے ہاں چلتی ہے حدر چلتی ہے حدر سب 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 عام طریقہ ہے اور چیز ہو جاتی ہے غرض کے تین مرحلیں ہیں ان میں سب سے آہستہ پڑھنے والا مرحلہ ترتیل کا ہے بہت رکھ رکھ تمام مقارج کے ذات تمام صفات ادا کرنا الفاظ کی اس طرح نماز پڑھنا تو ہم معاشر فرماتی ہے کہ حضور کمام علی تا کہ ہر رکعت آپ کی وہ طویل سے طویل تر ہوتی چلی جاتی تھی اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھائی ہم نے حضرت علی کو گھر لیا کہ بتائیے اللہ رسول سلام دن کی رات کی معمولات ہمیں پتہ چل گئے یہ بتائیے دن میں حضور کا معمول کیا تھا نماز کا فرائش تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہیں لیکن کیا نوافل کا بھی معمول تھا دن میں حضرت علی نے کہا چکر میں پڑھو جو کر رہے وہ کرتے رو تم آرہے اندر اس کی تاتوں کہاں وہ ایسا کر پاؤ جی رسول کیا کرتے نہیں ٹھیک یہ بات تو صحیح نہیں کر شروع ہوا صبح صادق ابھی ہوئی مانی یہاں سے سورج نکل نکل نا سورج اب یہ نکلا نہیں ہے ہم نے پجر کی نماز پڑھ لی پھر سورج نکل گیا اب یہ زوال کا وقت ہے بلکل جب سورج سر پر ہو گا یہ تک آتے آتے دو مرحلوں میں بانٹا گیا نماز اس کے بعد والا پچی فیس حصہ یہ نماز وقت ہمارے زہا چاشت کی نماز ایک لفظ ناشتہ استعمال ہوا ہے عام طور پر حدیث میں صرف زہا کا یعنی چاشت کے وقت میں تو عام طور پر بہت سخت اختلاف ہے زہا چاشت کی نماز کوئی الگ سے نماز ہے یا وہی اشراقی والی نماز ہے بہت ہی شدید اختلاف ہے علماء کے واقعی یہ دو نماز ہیں الگ الگ اس وقت کی الگ اور اس وقت کی الگ یا یہاں سے لیکن یہاں تک ایک نماز ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے بہرحال مشہور قول یہی ہے مشہور قول یہی ہے جیسے رب العلو حسلم لہذا بلا اختلاف علماء کے دانیشور کے وہ کس کے لئے ہیں وہ پڑھے لکھوں کے لئے ہیں عوام کو کنفیوز کرنے کے لئے نہیں عوام کو ایک بات بتا دیا بچوں کا رٹوا دیا بات ختم ہو گئی تو بہرحال تو یہاں پر وہی معاملہ ہے کہ یہ اختلاف مشہور خوال یہی ہے کہ یہ الگ دو نماز ہیں زوال سے پہلے دو نماز ہیں پجر کے بعد اور ایک اس کے بھی بعد میں یعنی اس کی مثال جاتی ہے سورج کتنے نیزے اوپر اڑھا اس میں اس کی وہ وضعات کی گئی ہے کہ یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج اس طرح پیلا ہو جائے یعنی سورج جیسا کہ اسر کے وقت پیلا ہو جاتا ہے تو اسر کی نماز پڑھتے ہو اس طرح یہاں تک اٹھ جائے تب نماز پڑھ لیا میں نے آپ سمجھانے کے لئے بتا دیا کہ آپ آدھے وقت کو 25 فیصد بانٹ لیں تو 55 فیصد وقت ہے شراغ چاشت کی نماز کا اچھا صاحب تو حضرت علی رضا نے ایک تو یہ بتا ہے کہ یہاں سے اس طرح سے سورج جیسا ہو جائے جب آسر کے وقت ہوتا ہے تو اس وقت دو رکات ہیں یہ دو رکات جو دو پڑھنے سے بھی لیکن سوا مل جائے گا لیکن 12 رکات تک حضور سے پڑھنا ثابت ہے کوئی 13 14 بھی کر سکتا ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ زہر کے بعد پھر چار رکات زہر سے پہلے چار رکات اور زہر کے بعد دو رکات ہی آگئی زہر سے پہلے اور عصر سے پہلے چار یہ سنت غیر موقع ہو تو آدمی پڑھ لے نہ پڑھے اور اس کے بعد اچھا پھر یہ بات الگ سے حضرت علی نے فرمائی کہ اور اس درمیان جو حضور نماز پڑھا کرتے تھے ان نمازوں کا قاتمہ جو آپ سلام پر کیا کرتے تھے تو تمام فرشتوں پر تمام نبیوں پر اور ان کے مطبعین پر مومنوں پر مسلمان پر سلامتی بھیجا کرتے اس کا ایک عام ترجمہ تو لوگوں نے کیا ہے کہ السلام علیکم رضی اللہ اس میں یہ ہو گیا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ باقاعدہ ان نمازوں کے بعد حضور ان تمام کے لئے دعا کیا دونوں ہی بات سہی اس کے بعد پھر باب آ رہا ہے چاشت کی آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو میرا گھر مسجد سے کسی قریب ہے اس کے باوجود میں اپنے گھر میں نماز پڑھتنا پڑھنا مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے یہ نفل نمازوں کی بات ہے گھر میں نماز پڑھنا مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے اللہ انتہ کنے سیاد مکتو سوائے فرض نمازوں کے ایک حدیث کے ساتھ ہی بات ختم مخلوق اس کے بعد پھر اللہ کے رسول سلام کے روزوں کی بات آرہی روزوں کا معاملہ دیکھیں آئیں پہلے اس سے ہٹ کے سمجھ لیے روزے کا اس کو یوں سمجھئے اللہ تعالیٰ کی دو مخلوقات ہیں ایک انسان ایک فرشتہ فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ پشاپ نہ پکانا نہ سونا خوش نہیں وہ صرف اور صرف جاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور جو کام وہ نہیں کرتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتے ہیں ان کے اندر سلائے ہی نہیں انہیں نیم ہی نہیں آتی انہیں بھوک ہی نہیں لگتی انہیں پیاس ہی نہیں لگتی لہٰذا اس لئے وہ ایک ہی حالت پر رہتے ہیں نواز پڑھتے رہتے ہیں دوسری طرف جنات ایک مخلوق ہیں ہی تھے بھی ہی بھی اور رہیں گے بھی ہمیشہ گر مردار فرما مردار ہی کم ہے ان کے مزاج میں شرارت زیادہ ہے سرکشی زیادہ ہے اور بھلکاؤ زیادہ ہے کہنے آنا اس کا بہت بڑا بنیاد یہ ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے روشنی سے تھنڈی روشنی آپ اس کو کہلیں اور شیطان کو جنات کو آگ سے پیدا کیا اس کا بھی اثر پڑا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اس کے درمیان کی ایک مخلوق ہے اس کے اندر اس بات کی صلاحیت تو ہے کہ کام کر سکتا ہے شیطان اور فرشتوں کی طرح نیک متقیبی بن سکتا ہے ایک مہینے کی ٹریننگ رمضان کے روزوں کی یا عام روزے جو ہیں وہ ہمیں اس بات کی تریننگ کراتے ہیں عام روزے جو نا فی بیاد میں رکھتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ قریب ہو سکیں ملکوتی صفحہ سے پورے فرشتہ نہیں بن جائے اور پورا فرشتہ آنے بن نہیں سکتا آپ کھانے کے لئے کچھ تو کھائیں گے سفزل ہیں لہٰذا روزوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ روزہ نفس کو مارتا اس کی بہت آسان سمجھنے کے لئے ہے کہ رمضان روزے میں دن ہمارے روزہ ہوتا ہے تو عام طور پر ہمیں کچھ نیسوس کھائیں بس پارا کھول پڑھ ہیں بڑے اچھے اچھے نیک پوری رات ایسی تیزی کر دیتے اور پھر سہری کہ اس وقت چاہ 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 پھر آدمی یہ فطرت ہے انسان انسان کو شرارتیں اور بتمیزیاں اسی وقت سوچتی ہیں جب اس کا پیٹ بھڑا ہوتا پیٹ الگ 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 ناموں سے روزیں ہمیشہ رہے ہیں کیونکہ ہر آدمی جو روحانی اس سے جڑا ہوا ہے اس کو پتایا کہ یہ بڑی مفید چیز ہوتا اس لئے روزوں کا رمضان میں احتمام کرائے گیا لکمار کے کرائے گیا اور باقی عام دنوں میں اللہ کے رسول کے معمول بتائے گیا یہاں پورے تین دن کے روزیں تین دن میں بڑا اقتلاع سب آئیں گے اس میں کبیس میں کبیس میں کبیس میں لیکن تین دن میں جو گیا آدمی نے تین روزے رکھے گویا کہ تیس دن کے روزوں کا سواب اس کو مل گیا اس طرح پورے سال روزے رکھے گویا کہ پورے سال روزوں سے رہا اس طرح پورے زندگی معمول رہا گویا کہ پوری زندگی روزے اس نے رکھے اور اس ہار میں اللہ اللہ کے درواز میں پہنکے تو تین دن کے روزوں کا حضور کا معمول تھا اس کے علاوہ ایک معمول کیا تھا پیر کے دن کا روزہ جمعرات کا روزہ بہت احتمام ساتھ رکھا اس کے بعد سالانہ معمول جو تھے وہ ان میں سب سے زیادہ ثابت مضبوطی کے ساتھ شوال کے روزے عید کے دن کے اگلے عید کے جو یکم شوال کے پاس سے شوال میں متفرد کبھی روزے رکھے آدمی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگلے دن ایک روزہ رکھنا ضروری ہے بلکل غلط ہے ہرگز کوئی ضرور نہیں ہے پورے شوال میں آدمی عید دن چھوڑ کے جب چاہے روزے رکھ لے چاہے مسلسل رکھ چاہے عید کے اگلے دن رکھ نہ رکھ کوئی مسئل روزے اس کے علاوہ جو محرم کے روزے محرم کا روزہ ہے مدینہ منورہ آنے سے پہلے بلکہ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی وہ روزہ فرض رہا وہ روزہ فرض رہا مسلمانوں کے اوپر ایک روزہ محرم کا ایک روزہ دس محرم کا روزہ اور کفار مکہ میں بھی دس محرم کو روزہ رکھنے کا معمول تھا اللہ کے رسول سلیل جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بھی وہ روزہ ایک فرض رہا اور ایک ہی روزہ حضور نے رکھا پھر حضور کو خیال ہوا کہ یہاں پہ یہودی روزہ رکھتے ہیں آپ نے یہ بات رشاعت فرمائی تھی کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا بہائیات رہا اور آپ بہائیات نہیں رہے اگلے سال لیکن آپ یہ بات رشاعت فرمائے تھے اگر میں اس کے ساتھ یہ تو نو کو ملا لینا یا گیار کو ملا لینا اور بہتر ہے کہ آدمی نو کو ملا لینا تو یہ روزہ حضور سے ثابت ہیں اہتمام سال اس کے علاوہ بہت سارے عدیث ہیں علیہ جن سے حکام ساری تو